موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائن میرے پاکستانیوں جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب حکومت کامیاب ہوگی ہے سائفر کو دبانے کے لیے کیونکہ سائفر کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو سہولکار تھا یہ تو دیریکلی ان کے اوپر آتا ہے کہ انہوں نے ایک سازش کر کے ایک الیکٹڈ حکومت گرائی لیکن یہ خود ہی اپنے پیر پر کلھاری بارنے کے لیے ماہر ہیں اتنا ان کو خوف ہے کہ عمران خان کسی طرح الیکشن سے باہر کیا جائے کیونکہ وہ ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن میں آگیا تو ہار جائیں گے تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر موقع کوئی موقع نہ جائے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کے لیے جیل میں ڈالے یہ کوئی چودہ مہینے سے یہ لگے ہوئے ہیں پہلے اس سے میں صرف آزم خان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جس آزم خان کو میں جانتا ہوں وہ اماندار آدمی ہے قابل آدمی ہے اور جس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں سائفر میں وہ کہہ نہیں سکتا جب تک میں آزم خان کے موں سے نہیں سنوں گا میں مانوں گا کیونکہ اس میں یہ کئی باتیں حقیقت کے ساتھ نہیں ہیں یا تو زبردستی سے اسے کروایا گیا ہے کیونکہ زبردستی تو اس وقت ساری دو پارٹیز بنا دیا زبردستی میں لوگوں کے اوپر بندوق رکھ کے کہ جی آپ اس پارٹی میں جائیں اور بندوق کر کے دوسری پارٹی میں جائیں ان کئی بچاروں کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا اس میں اور پھر جو ہمارے لوگوں کو جو زور ڈالا ہوا ہے ان کو بس صرف کہیں کہ جی آپ عمران خان کے خلاف وعدہ ماہ کو گواہ بن جائیں یہ وہ بنتے ہیں تو آپ چھوٹ جائیں گے اور یا پھر کہ جناب آپ کھڑے ہو کے جا کے وہ ٹی وی پر کہے میں پارٹی چھوڑوں یہ اس طرح کی اس وقت جو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کا چل رہا ہے تو میں نہیں مانتا کہ آزم خان نے کئی باتیں اس میں سے کہی ہیں اور کئی سچ بھی ہیں لیکن سائفر تھا کیا چھے مارچ کو انڈی سو بائیس دوہزار بائیس چھے مارچ میٹنگ ہوتی ہے پاکستان کا ایمبیسٹر اسد مجید اور امریکہ کا جو انڈر سیکٹری آف سٹیٹ ڈانلڈو واشنگٹن میں میٹنگ ہوتی ہے اوفیشل میٹنگ ہوتی ہے اوفیشل میٹنگ کا مطلب کہ دونوں طرف نوٹ لے رہے ہوتے ہیں اس میٹنگ کی اس میٹنگ کے بعد ایک سائفر سائفر کا مطلب ہوتا ہے ایک خفیہ ایک کوڈ کے اندر میسج بھیجی جاتی ہے جو کہ ساری دنیا میں آپ کے جو ہمارے جو ایمبیسٹرز ہوتے ہیں وہ ساری دنیا میں ہر ملک کے ایمبیسٹر اپنے فورن آفیس کو خفیہ میسج بھیجتے ہیں جس کو سائفر کہتے ہیں وہ سائفر آتا ہے پاکستان اور وہ میں جب پڑھتا ہوں تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے سائفر میں دو مہین چیزیں ہیں باقی تو اور بھی چھوٹی بوٹی چیزیں ہیں سب سے بڑی چیز لکھی ہوتی ہے کہ عمران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹرشپ سے ہٹانا ہے اور یہ ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے کہ عمران خان نے اکیلا فیصلہ کیا کہ روس جانے کا آپ کو پتہ روس اور تب تک جنگ شروع ہو چکی تھی روس کی یوکرین میں تو عمران نے اکیلے فیصلہ کیا جبکہ اسد مجید ہمارے ایمبیسٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان نے اکیلا فیصلہ نہیں کیا یہ سب سٹیک ہولڈرز نے مل کے فیصلہ کیا تھا لیکن جو اس کی جو جس طرح وہ بات کرتا ہے اسد مجید سلام کرتا ہوں میں اپنے ایمبیسٹر کو وہ کہتا ہے اس کے بعد جو مجید کہ ان کے خلاف آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے ڈماش کرنا چاہیے کہ اس نے بڑی غلط زبان استعمال کی غیرت بان ڈپلومیٹ ہمارا لیکن وہ غیرت یہاں نہیں جاگتی جب وہ یہاں پہنچتا ہے سائفر جاتا ہے آرمی چیف کے پاس بھی فوران آفس میں بھی میرے پاس بھی آتا ہے میں جب وہ دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس کی جرت کیسے پڑی ہے یہ کیسے کہہ سکتا ہے اور پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے ایک ایمبیسٹر کو کہ اپنے پرائیم منسٹر کو آپ نے ہٹانا ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لئے تو نہیں ہے ایمبیسٹر تو مجھے جواب دے ہیں تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا یہ کی آدمی جنرل باجوہ سائفر تو جنرل باجوہ کے لئے ہے اسے بھیجا ہے تو مجھے وہاں سے پہلے سے ہوتا ہے کہ اب تک ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں مجھے خبریں آتی رہتی تھیں کہ جناب فیصلہ ہو گیا آپ کی گورنمنٹ ہٹانے کو مجھے رپورٹ آری رہتی ہے آئی بی والے مجھے آکے بتاتے تھے کہ جی دیکھیں شباز شریف کی خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں بیچ میں ان کے لوگ پڑے ہوئے ہیں جنرل باجوہ کی کوئی فادر ان لاؤ ان کے گھر میٹنگز ہو رہی ہیں یہ ساری مجھے خبریں آ رہی تھی لندن کسی کو بجوایا جا رہا ہے میں مانتا نہیں تھے میں جنرل باجوہ کو جب بلدت ہو گئے تھے ہوئی نہیں سکتا ہم تو ہاں کانٹیوٹی چاہتے ہیں اور میں بھی اپنے آپ کو ہوتا ہوں کہ میں مان جاتا تھا لیکن جب یہ سائفر آیا تو مجھے شکر تب مجھے ہوا کہ یہ تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا پھر سے کون پرائم منسٹر کا ہوتا سکتا ہے سوائے ایک آدمی کے جس کے پاس پاور ہے پاکستان میں تو پاور اُدھر ہی ہے سوپر کنگ ہے سب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے لیکن پاور ہی پاور ہے اس کے بعد اگلے دن عدم اعتماد اسیمبلی میں ٹیبل ہو جاتی ہے اور ایک دم ہمارے لوگ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے اتحادی وہ بھی ایک دم ہمارے سے خوش نہیں ہوتے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹائم کون سا تھا یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کی ایکانومی سترہ سال میں سب سے بہتر امپروو کر رہی تھی ایکنومک سروے اٹھا کے دیکھ لیں آپ سارے ایکنومک انڈیکیٹرز دیکھ لیں ہم بڑے مشکل وقت سے نکلے تھے بینکرپ ایکانومی ملی دو سال کرونا آ گیا دنیا نے تعریف کی کہ پاکستان وہ ملک کا جو ٹوپ تین ملک ہے جنہوں نے سب سے بہتر کرونا اتنی بڑی وبا اتنے بڑے کرائسس سے ڈیل کیا جبکہ ہندوستان میں تباہی آئی ایران میں تباہی آئی ساتھ والے ملک پاکستان کی تعریف دنیا کرتی تھی وہ ایک امریکہ کے اندر جو فینانشل ایڈوائزر تھا ٹرمپ کا وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کا جو سرہ کرونا پہ پاکستان نے ڈیل کیا اگر امریکہ کرتا تو دس کھرپ ڈالر کا امریکہ کو بچتا تھا تو ادھر سے نکلے ایکانومی گروہ کر رہی ہے انڈسٹری گروہ کر رہی ہے تو ایک دمی آدمی اتماعت گذر سے آگئی ہے جس کو میسیج دی تھی اس نے اپنا کام شروع کر دیا ایجنسیز نے کام شروع کر دیا ہمارے لوگوں کو میسیجز آنی شروع ہو گئی جناب آیا ایسا ہے کہ لوگ ایکٹیو ہو گئے جب آیا میں جنرل باجوہ کے پاس گیا میں نے کہا آپ کا لاہور والا جو آدمی ہے وہ ہمارے ایمبینس کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لی ہے اب آنے والی گورنمنٹ دوسری ہے یہ شباز شریف کی جنرل باجوہ کا اس نے کہا ہے میں ابھی اسے فارغ کرتا ہوں تو یہ ڈرامے ہمارے سے ہوتے رہے ہیں پیچھے سے پورا پلان بنا ہوا تھا اچھا میں نے پہلے تو میں یہ کہا ہوں کہ مجھے اتنا شرم آئی مجھے پاکستانی ہوتے ہیں میں آپ کو سچ بتانا جاتا ہوں مجھے شرم آئی کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کسی چھوٹے ایک اوفیشل کی جو ہمیں اتنی بڑی دھمکی دے دے اور ایمبیسٹر کے ذریعے میسج بجھوائے کہ پرائیمنیسٹر کو ہٹا دو لیکن اس کی غلطی نہیں تھی شرم یہاں نہیں آ رہی تھی جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ قوم کی حفاظت کرنا جس آدمی کی کہ قومی وقار کو بچانا قومی غیرت وہ ساتھ ملا ہوا تھا اس نے اس نے ان کے یعنی یہ سارا پلان ادھر سے شروع ہوا تھا اور میں صرف اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ اب ایک چیز سمجھ جب اگر میں جنرل باجوا کی تنقید کر رہا ہوں اور یہ میں سارا ثابت کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے ساری چیزیں مرے اندر ایک ایک چیز مجھے یاد ہے ہوا کیا اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی میں پاکستان کی فوج کی تنقید نہیں کر رہا میں ایک آدمی کی کر رہا ہوں جو غلطی کی جس نے یہ بہت ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے ملک سے کہ ہم جنرل فیصل نصیر مجھے پہلے سے پتا تھا کہ میں چھ ہفتے پہلے سے لگا ہوا تھا کہ مجھے انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دینیت تھا پسند کے نام میری جلسوں کے اندر تقریریں تھیں تو جب میرے اوپر اٹیمٹ ہوتا ہے اور میں ایف آئی آر لکھواتا ہوں مجھے پتا تھا کہ یہ پیچھے سب سے یہ تھا ماسٹر مائنڈ تھا اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا جب جی آئی ٹی کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ ایک نے تین شوٹر تھے تو جو سارا حکومت کا جو انہوں نے کوشش کر رہے تھے کہنے کی دینی انتہا پسند ہیں وہ جب سارا ان کا نیریٹیوی ختم ہو جاتا ہے تو انہوں نے جی آئی ٹی کو سیمٹاج کیا اور پھر میرے اوپر غداری کا ایک پرچا کر دیا ہے کہ جنرل فیصل نے سیر کو میں نے ڈرٹی ہیری کیوں کہا سائیکو پیت کیوں کہا میرے اوپر غداری کا پرچا لگ جاتا ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ کسی ادارے کو اگر میں کسی جج کی بات کروں ہا تو میں ساری جوڈیشی کے خلاف ہو گیا موسیقی